وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرہ بیاباں کے سینوں پہ سجدے السلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹوی کیچن آپ کو ملتے رہیں شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے سوال کیا کہ مہیت کی تدفین کے بعد اس پر مٹی ڈالتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کرنا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تاردن اخرى کیا یہ حدیث سے ثابت ہو اور کیا یہ قابل عمل ہے روایت کوئی عالم صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہیں اور حضرت ابو امامہ والی روایت کو انہوں نے سخت ضعیف کہہ کر کے کہا کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور اس کو بدعات بھی کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ بھلے ضعیف ہو روایت لیکن قابل عمل ہے اور علماء اسلام نے اس کو قبول کیا ہے حدیث جو ہے حضرت ابو امام باہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ مسند احمد میں حدیث نمبر بائیس ہزار پانسو چالیس اسی طرح مستدرک حاکم میں حدیث نمبر تین ہزار چار سو تیتیس میں اور سنن بحقی القبرہ میں حدیث نمبر چھہ ہزار ساس سو چھبیس میں اور اسی طرح معرفت الصحابہ ابن عیم عزبہانی کی حدیث نمبر سات ہزار تین سو انسٹھ میں اور طبقات ابن سعاد کے اندر تین ہزار آٹھ سو آٹھ میں تاریخ دمشق ابن عساکر حدیث نمبر پانسو چرانوے اور اسی طرح معرفت الصحابہ لیم مندہ بہت سارے علماء اسلام اپنے اپنی کتابوں میں اس روایت کو لائے ہیں حضرت ابو امام باحلی رضی اللہ عنہ 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 وہ کہتے ہیں لما وزیعت ام کلثوم ام کلثوم ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو قبر میں رکھا گیا تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی سورة تاہا کی پچپن نمبر آیت پڑی اب امام کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد آپ نے یہ کہا یا نہیں کہا یہ دعا جو عموماً قبر میں اتارنے کی پڑی جاتی ہے یہ دعا اس کے بعد آپ نے پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے جو عام طور پر پڑی جاتی ہے بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلى ملت رسول اللہ پھر کہتے ہیں کہ فَلَمَّا بُنْيَ عَلَيْهَا لَحْدُهَا تَفِقَ يَتْرَحُ إِلَيْهِمُ الْجُبُوبُ کہ جب لحد بنا دی گئی اور اس کی چنائی کر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف تھوڑی مٹی پھیکی گارہ پھیکا گیلی مٹی اور کہا کہ اس کے انٹوں کے شگافوں میں اس کو بھر دو یعنی بیچ میں اس کو ڈال دو یعنی بند کر دو پوری طرح سے اس مٹی سے پھر فرمایا تو اَمَّا اِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَئِئِنْ وَلَاكِنَّهُ يَتِيبُ بِنَفْسِ الْحَيِّ کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے لیکن زندہ لوگوں کا نفس اس سے ذرا مطمئن ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں یہ پوری طرح سے بند کرنے کا حکم دے رہا ہوں تو یہ حدیث اصل میں مسند احمد میں اس طرح ہے لیکن مستدرک حاکم میں یہی روایت ہے اس میں وضاحت ہے یہاں پہ تو حضرت ابو مامہ کو شک ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد یہ دعا پڑی یا نہیں پڑی بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ لیکن مستدرک حاکم کی روایت میں وضاحت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑے پہلے تو یہ اصل میں جو قبر میں اتارنے کی دعا ہے اس میں یہ شامل ہے قبر میں اتارتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے اور ساتھی یہ آیت بھی یہ پڑھنا سنت ہے اور ایک طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ کی جو ابو دعود اور ترمیزی میں روایت ہے جس میں ہے کہ تو یہ اس کے شاہد ہے اسی کو تقویت دیتی ہے علماء اسلام نے اس پر بیان کیا ہے ان آحادیث کو حضرت عبداللہ بن عمر وعلی اس میں بھی ایک کلام ہے سنت کے اعتبار سے تو دو تین جو اس کے شواہد بیان کی ہیں ان میں یہ حضرت ابو امام باہلی والی روایت کو بھی شاہد کے طور پر علماء اسلام نے بیان کیا ہے اور عموماً جو محدثین اکرام نے اس پر باب باندھا ہے اس روایت پر کہ اتارتے ہوئے مِنَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنَا نُخْرِجُكُمْ وَإِنْتِذَارِ فَرَاغِ مِنَا الدَّفْنِي یعنی اس بات کا بیان کہ میت کو کہاں سے قبر میں داخل کیے جائے اور قبر میں اتارتے ہوئے کیا کہا جائے اور اتارنے والا کون ہو اور مٹی ڈالنے اور دفن سے فارغ ہونے کا بیان اس پر پھر یہ روایت لائیں حضرت ابو امام باہرِ رضی اللہ تعالیٰ کے امم قلصوم کی جب تدفین ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کو عموماً جو ہے محدثین جو ہے بیان کر رہے ہیں اور باب بھی اس پر باندھ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں گے مجمع الزوائد کے اندر امام بن حجر سمیر احمد اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب ما یقور اندعید خال المیت القبر قبر میں میت کو داخل کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے اور پھر یہی والی روایت لائیں حضرت ابو امام باباہیلی رضی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہا خرقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا ومنہا نخرجکم تارتن اخر پڑا اور بسم اللہ وفی صبیل اللہ وعلى ملت رسول اللہ یہ دعا پڑی اور صد الخلال اللبن یعنی جو بیچ کے جھریاں ہیں ان کو بن کر دو یہ الفاظ جو ہے دوسری روایتوں میں بھی آتے ہیں اور اس کو اس کی بھی شاہد اس حدیث کو علماء اسلام نے بنایا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے بند کر دینا چاہیے پہلے پتھر یعینٹ وغیرہ سے جب بند کرتے ہیں تو پہلے ان کے جھریوں کو جو جگہ چھوڑی تھوڑی تھوڑی خالی رہ جاتی ہیں ان کو مٹی سے گیلی مٹی سے بند کر دینا اس کو بھی بیان کیا اور یہی ویالی روایتیں لائیں ہیں تخفت الذاکرین بعدت حسن الحسین من کلام سید المرسلین اللہم شوکانی اپنی اس کتاب میں انہوں نے بھی باپ یہی باندھے باپ ما یقالو اذا وضعو فی القبر کے قبر میں اتار دے ہوئے کیا دعا پڑھنی چاہیے اور پھر یہی روایت ام کلسوم کی تدفین کے وقت کی حضرت ابو مام باہلی والی بیان کری انہوں نے اور بھی کئی علماء اسلام نے یہی باب بان کر کے یہی دلیل پیش کری ہے اور اس سے استدلال کیا ہے باقاعدہ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے نیل العتار کے اندر جو باب ہے اللہم شوکانی کے اور ابن تیمیہ کی منتقل اخبار کہ قبر میں کس طرف سے داخل کیا جائے میت کو اور اس وقت کیا کہا جائے اور مٹی ڈالنے کا بیان اور یہی حضرت ابو مام باہلی والی روایت لائیں اور علماء شوکانی رحمت العالی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کو مستحب کہا کہ یہ دعا پڑھ لینا مستحب ہے قبر میں اتارتے ہوئے اور مٹی ڈالتے ہوئے بھی امام نووی رحمت العالی نے بھی اس کو سنت اور مستحب قرار دیا اور کہا کہ قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھ لینا چاہیے عموما افضل تو یہی ہے کہ جس طرح الفاظ ہیں اتارتے ہوئے قبر میں اس وقت اس کو پڑھا جائے لیکن اور بھی روایتیں اس کے تعلق سے آتی ہیں علماء شوکانی نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے وہ مجھے سنن کون سی سنن کا حوالہ دیا ہے وہ مجھے نہیں ملی لیکن انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے علماء شوکانی رحمت العالی نے فتح القدیر کے اندر کہ حضرت ابو محمد عہلی والی روایت پیش کری اور پھر آگے لکھتے ہیں وَفِي حَدیثِ فِي السُننِ اور ایک حدیث جو سنن میں ہے اَنَّهُ أَخَذَا بِي قَوْزَةً مِنَتْ تُرَابِ فَأَلْقَاهَا فِي الْقَبْرِ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبض قبضی یعنی ایک مٹھی مٹھی لی اور اس کو قبر میں ڈالا وَقَالَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ اُخْرَا پھر دوسری مٹھی اٹھائی اور پھر وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ کہا ثُمَّ اُخْرَا وَقَالَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ اور پھر تیسری بار جو ہے اٹھائی آپ نے مٹھی اور اس پر قبر پر ڈالی اور وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا پڑھا امام ابن کثیر رحمت العلی بھی اسی سورة آہا کی پچھون نمبر آیت کی تفسیر میں اسی طرح سے لائے ہیں اور لکھتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِي السُنَن اور اس حدیث میں جو سنن میں موجود ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰهِ سَلَىٰمَ حَذَرَ جَنَازَتًا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں حاضر ہوئے فَلَمَّا دُفِنَا الْمَيِّتُ اَخَذَ قَبْزَتًا مِنَا تُرَابِ جب میت دفن کر دی گئی تو آپ نے ایک مٹھی بھر کر کے یا لپ بھر کر کے مٹھی اٹھائی فَعَلْقَاهَ فِي الْقَبْرِ اور قَبَرْمُ اس کو ڈالا وَقَالَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اور مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ پڑھا آپ نے ثُمَّ اَخَذَ اُخْرَا وَقَالَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ پھر دوسری بار آپ نے اٹھایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ پَلَا ثُمَّ اُخْرَا وَقَالَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَتًا اُخْرَا اس طرح تین لبے آپ نے پڑھی اور یہ پوری آیت پڑھی دیکھئے تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمت العالی جو ہے اس کو لائے ہیں اسی طرح ازواء البیان فی ازاہ القرآن بالقرآن اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے جب لوگوں نے تضفین کا ارادہ کیا یعنی دفن کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹھی لی اور اس کو قبر پر ڈالا اور یہ آیت پڑھی اسی طرح سے تفسیر المراغی شیخ احمد مصطفیٰ المراغی کی اس میں بھی وہ اسی طرح سے لائے ہیں حضرت ابو ماموالی روایت پیش کر کے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی روایت بیان کری وفی الحدیثی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحضر جنازت فلما دفن الویت اخذ قبضت من التراب فعلقاہ فی القبر وقال منہ خلقناکم ثم اخذ اخرا وقال فیہا نعیدکم ثم اخذ اخرا وقال منہا نخرجکم تارتا نخر اور بلکل اسی طرح فتح البیان فی مقاسد القرآن اللہم نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علی مشہور ہندوستان کے الہدیث عالم دو سو سے زیادہ کتابوں کے مصنف انہوں نے بھی جو ہے اسی طرح سے بیان کیا ہے اور الاساس فی التفسیر شیخ سعید الحوی انہوں نے بھی جو ہے اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈالتے ہوئے پڑھا اور اسی طرح سے تفسیر المنیر فی عقیدت و شریعت و المنحج شیخ دوبہ بن مصطفی الزحیلی انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا اور کہا کہ وجاء فی الحدیث المروی عند اصحاب السنن اور ایک حدیث میں آیا ہے جو اصحاب السنن کے نزدیک مروی ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر جنازتا فلما دفن المیت اخذ قبضتا من التراب فعلقاہا فی القبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں حاضر ہوئے جب تدفین ہو گئی تو آپ نے ایک مٹھی یا ایک لب بھر کر کے مٹھی لی اور اس کو قبر پر ڈالا وقال منہا خلقناکم ثم اخذ اخرى وقال فیہا نعیدکم تو کئی مفسرین اس کو لائے ہیں اور حضرت ابو مام باہلی والی روایت کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے اور بہت سے علماء اور محققین بھلے اس کو ضعیف کہتے ہیں لیکن ضعیف ہونے کے باوجود اس کو قابل عمل گردانہ ہے علماء اسلام نے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی واضح طور پر المجموع میں اور اسی طرح سے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اس کے تعلق سے یہ لکھا ہے دیکھئے توفت الزاکرین نے علامہ شوکانی اس حدیث کو پیش کر کے ابو مام باہلی والی روایت کو اور حضرت عبداللہ بن عمر علیہ روایت بسم اللہ وفی صبی اللہ وعلى ملت رسول اللہ کی شاہد میں اس کو ابو مام باہلی والی روایت کو پیش کیا اور پھر لکھتے ہیں قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ جَمَاهِرُ أَصْحَابِنَا يَسْتَحَبُّ عَنْ يَقُولُ فِي الْحَثِيَةِ الْأُولَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِي الْثَانِيَةِ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِي الْثَالِثَتِ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَعْرَةً أُخْرَا کہ جمہور علماء اسلام نے یا ان کے اصحاب نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ مٹی ڈالتے ہوئے اس طرح سے پڑھ لیا جائے اور ان کے اصحاب میں امام شوکانی نے آگے جو ہے گناعے ہیں کہ امام شافی امام رازی امام بغوی الماوردی قاضی حسین وغیرہ بڑے بڑے جو ہے علماء اس میں شامین ہیں فتوحات الربانی على اذکار النوویہ کے اندر جو ہے وہ اصحاب اصحاب نے سے مراد کون کون ہے وہ نام بھی گناہ دیا ہے کہ بڑے بڑے علماء صرف کے جو گزر چکے ہیں ان سب نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے پڑا جائے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو سنت بھی قرار دیا ہے اور صحابہ اکرام کا عمل بھی بہت سارے علماء نے اس کو لکھا ہے بلغ المرام کی شرح کے اندر دیکھیں گے آپ شرح بلغ المرام شیخ عبدالکریم بن عبداللہ الحزیر وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیقی نے روایت کی ہے ابو مامو والی روایت لیکن یہ ضعیف ہے فیستحب عنیو قالو بسم اللہ وعلى عملت رسول اللہ والذی یعمل بالضعیف مثل هذا الموتن مستحب یہ ہے کہ بسم اللہ وعلى عملت رسول اللہ پڑا جائے لیکن جو لوگ ضعیف پر عمل کرتے ہیں ایسے موقعوں پر لئنہو ترغیب کیونکہ یہ ترغیب میں ہے یہ عمل اللذی یعمل بالضعیف وہ قول جمہور اور یہ ترغیب میں فضائل عمال میں جمہور کا قول ہے کہ جو ہے عمل کیا جائے گا تو رأل جمہور عمل بالضعیف فی مثل هذا جمہور علماء نے جو ہے اس طرح کی ضعیف روایت پر عمل کو جائز قرار دیا ہے فیقولو تو جو ہے اس کے بعد اس دعا کے بعد بسم اللہ وعلى عملت رسول اللہ کے بعد یہ کہلنا چاہئے فیقولو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارا نخرا بلکل اسی طرح سے جو ہے عرب علماء نے بھی فتوہ دیا ہے اس تعلق سے دیکھیں مجلہ البحوث الاسلامیہ یہ دعوت والرشاد الرئاسة العامة لعدارات البحوث العلمیہ والافتائی والدعوت والرشاد اس میں جو ہے یہ سوال کیا گیا ما یو قالو اند دفن المیت سوال ما حکم قولو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارا تن اخرع اند الدفنی تو جواب میں لکھ رہے ہیں جواب ہادا سنت ویاقولو معاہو بسم اللہ اللہ اس کو سنت قرار دیا انہوں نے دفتہ دفین کے وقت اسی طرح شیخ ابن باز نے بھی فتوہ دیا ہے مجموع فتاوہ ان سے بھی سوال کیا گیا ما یو قالو اند دفن المیت اور یہی سوال کیا گیا ما حکم قولو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارا تن اخرع تو انہوں نے جواب دیا ہادا سنت یہ سنت ہے طریقہ بالکل اس طرح کہا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح سے الاحکام شرع اصول الاحکام شیخ عبد الرحمن بن محمد القہطانی النجدی انہوں نے بھی جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر اضلاحطان کی روایت شاہد اس کو تقویت دینے کے لئے کیونکہ اس کے سند میں بھی کلام ہے تو یہ حضرت ابو ماما باہلی والی روایت پیش کری اور آگے لکھ رہے ہیں فاستحبو حاذا ذکر عند وضع المیت فی قبرہ وان قرآ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم الا آیا او اتا بذکر او دعائن لائق بالمحل فلا بعث لفعله صلی اللہ علیہ وسلم وفعل اصحابہ کہ یہ آیت تدفین کے وقت پڑھنا یا کوئی اور دعا جو ایسے وقت میں لائق ہو پڑھنا اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے فعل سے ہی ثابت ہے واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے اسی طرح بستان الاحبار مختصر نیل العتار میں لکھتے ہیں ویستحب ان يقول عند ذلك منها خلقناكم وفيها نعیدكم ومنها نخرجكم طالتا اخرى بلکل اسی طرح مطالب الاولى انہاں في شرح غایت الانتحا لکتہ وصن قول مدخل القبر بسم اللہ وعنہ ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحديث ابن عمر اذا وزعتم موتاكم فی القبر فقول بسم اللہ وعنہ ملت رسول اللہ رواہ احمد وین اتا اندالحاده اندالحاده بذکر او دعائن یلیقو او قرع آیتا نحو منها خلقناكم وفیها نعیدكم الآیہ فلا بأس لئنہ لائق بالحال کہ اس دعا کے بعد اگر کوئی آیت بھی پڑھتا ہے یا کوئی ایسی دعا پڑھتا ہے جو ایسے موقع پر پڑھنی چاہیے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ مطابق ہے ایسے موقع میں پڑھنے کے لئے امام الماوردی الدمشقی لکھتے ہیں کہ وَيَقُولُ الَّذِي يُدْخِلُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ فِي الْفُرُوءِ وَانْقَرَعَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مِنْهَا نُخْرِجْكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَإِنْ اَتَا بِذِكْرٍ وَدُعَائِنْ يَلِيقُ عِنْدَى وَضْعِهِ وَإِلَحَادِهِ فَلَا بَعْثَ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِعْلِ صَحَابَتِ رَضِي اللَّهُ عَنَ کہ ایسے موقع پر اگر کوئی آیت پڑھتا ہے یا کوئی اور ذکر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے فعل سے یہ ثابت ہیں علامہ شوکانی رحمت العالی نے باقیدہ شواہد کے طور پر اصحیل الجرار کے اندر تفصیل سے اس پر بحث کری ہے اور جو دعائیں آتی ہیں قبر میں اتھارنے کی بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ ان کے شواہد بیان کی ہیں چار پانچ حدیثیں الگ الگ لائیں اور ان میں حضرت ابو امام باہلی والی یہ روایت بھی جس میں منہ خلقناکم کے آیتیں اس کو بھی انہوں نے ساتھی ساتھ پیش کیا ہے اور کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے امام نووی رحمت العالی لکھتے ہیں دیکھئے المجموع کے اندر جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سترانوے میں کہ وقد یستدل لہو بی حدیث ابی امامت ابی امام باہلی دلاتان کی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے اس کے تعلق سے کہ لما وزیعتم مکلثون بنت رسول اللہ علیہ وسلم فی القبر قال رسول اللہ علیہ وسلم منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارتا اخرى رواوہ عمد من روایت عبداللہ بن زہر مامنوی کہتے ہیں کہ بھلے اس میں ضعیف ہیں راوی لیکن کیونکہ فضائل میں ضعیف احادیث پر عمل کیا جاتا ہے اس پر اعتبار کیا جاتا ہے لہٰذا یہ ترغیب و ترہیب میں اس طرح کی جو روایتیں آتی ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ بھی انہی میں سے ہے واللہ علم امام نویوی کے علاوہ بھی دوسرے علماء نے بھی اسی طرح سے لکھا ہے کہ یہ کیونکہ ترغیب میں ہیں لہٰذا اس پر عمل کیا جائے گا اور عموما ترغیب میں ترہیب میں فضائل میں اس طرح کی روایتوں پر سلف سے عمل ہوتا رہا ہے اور یہ عمل بھی سلف سے ہی چلا آ رہا ہے جہازے اس میں کوئی حرج نہیں ہے عموما علماء اسلام نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اتارتے ہوئے تو یہ پڑھنا حدیث سے ہے واضح لیکن مٹی دیتے ہوئے پڑھنا یہ جو ہے اس کو مستحب قرار دے رہے ہیں علماء اسلام اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام بن کثیر امام شوکانی اور دیگر مفسرین کا میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے وہ فیس سنن کہا ہے لیکن وہ سنن لیکن انہوں نے واضح لکھا ہے کہ سنن کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد بھی مٹی دیتے ہوئے یہ پڑھی منہ خلق ناکم افیاد اور بھلے ضعیف ہے سنت کے اعتبار سے لیکن اس پر عمل کیا جائے گا کیونکہ فضائل عمال میں علماء کے اتفاق ہے اس پر فضائل عمال میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے امام نوی رحمت اللہ علیہ قد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحدیث الضعیف فضائل العمال دون الحلال والحرام وہذا من نحو فضائل العمال کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس پر علماء کے اتفاق ہے کہ فضائل عمال میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے جو الحلال والحرام کے علاوہ ہو اور یہ بھی اسی قسم میں سے ہے اسی طرح فتاوہ الرملی کے اندر بھی انہوں نے اس کی وضاحت کری ہے حَقَ النَّوَوِي فِي عِدَّتِ مِنْ تَصَانِی فِيهِ اِجْمَعُ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضعیفِ فِي فِي الْفَضَائِلِ وَنَحْوِيهِ خاص کہ اہلِ حدیث یعنی محدثین کا اجمع اس پر نقل کیا ہے امام نوویر احمد الان انہیں کئی مقامات پر کہ ضعیف حدیث پر فضائل عمال مخاص طور سے عمل کیا جا سکتا ہے وَفِي مَوَاہِبِ الْجَلِيلِ لِلْحَتَّابِ وَشَرْحَ الْخَرَشِعَ لِلْخَلِيلِ قَالَ قُلْتُ وَإِن كَانَ زُعِيفًا فَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بالحدیث الزعیف فضائل عمال بہت سارے علماء کا اس تعلق سے وضاحت ہے کہ اس طرح کی روایتوں پر عمل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ ترغیب میں ہیں فضائل عمال میں ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے عمل کرنے میں اس کو بدعات کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ صلف سے یہ عمل ثابت ہے اور اتارتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ حدیث ملتی ہے مستدرک حاکم جیسی کتاب امام حاکم رحمت اللہ علی جو بخاری مسلم کے شرط پر جو ہے وہ روایتیں لاتے ہیں عموماً تو ان کی تحقیق کے مطابق گویا کہ یہ حدیث صحیح ہے جب ہی وہ اپنی مستدرک میں لائے ہیں اور وہ کوئی معمولی محدث نہیں ہے امام بحقی اس کو لائے ہیں روایت کو لیکن اس کو ضعیف کہا ہے امام بحقی نے لیکن اس پر اس کے باوجود باب باندھا ہے اور استدلال کیا ہے امام بحقی نے اس پر جھریوں کو بند کرنے کا باب باندھا ہے کہ ہمیں جھریوں بند کر دینا چاہیے اور یہ والی حدیث لائے ہیں سنن کبرہ کے اندر اور اس سے استدلال کیا ہے علماء اسلام نے عموماً قبر کو پوری طرح سے گیلی مٹی سے پہلے بند کر دینا اس کے استدلال میں اس حدیث کو پیش کیا ہے لہٰذا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے آپ نے جیسا کہ پوچھا کہ کیا یہ ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل ہے تو جی ہاں قابل عمل ہے علماء اسلام نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کو قابل عمل قرار دیا ہے اللہ حالی بسوارہ قابل عمل ہے Education